بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم میں ہوں عرفان محمود برگ جس نے فتنہ قادیانیت پر لا تعداد لانتے بیچ کر سچے دین اسلام کو قبول کر لیا اس وقت میں موجود ہوں محترم جنات علام اسوہ چودری ایڈوکیٹ سپریم کورٹ صدر ختم نبو اللارڈس فورم پاکستان ان کے آفیس میں آپ نے دیکھا کہ چیف جسٹس صاحب نے قاضی فائل جیسا نے چند دن پہلے قادیانیوں کی فیور میں ایک فیصلہ دیا جس میں قادیانی جس نے بدبخت نے قرآن پا کی تفسیر کو اس نے دسٹریبیوٹ کیا جس کی پداس میں اس پہ ایف آئی آر ہوئی لیکن چیف جسٹس نے اس کی فیور کی اور قادیانی کو اس نے رہائی دے دی اس والے سے ہماری پوری پاکستانی قوم کے اندر ایک تشویش کی لہر پائی جاتی ہے غم و غصے کی لہر پائی جاتی ہے کہ قادیانی جو کے کائنات کے بعد ترین کافر ہیں جنہیں ہمارے پوری امت مسلمہ جن کو کافر گیتی ہے اور پاکستان کے اندر جن کے خلاف جو سیونٹی فور میں تحریف چلی جس کی پداس میں ہماری پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو سیونٹی فور میں غیر مسلم اقلیت کے انہی کے کافر قرار دیا دیا اس کے بعد قادیانیوں کے خلاف ایٹی فور کے اندر ختم انبوت کی تحریف چلی جس کے اندر قادیانیوں کو شاعر اسلامی استعمال کرنے پر پبندی لگا دی گئی جس کے تحت کوئی بھی قادیانی خود کو مسلمان ظاہر نہیں کر سکتا اور نہ کسی مسلمان کو پریچنگ کر سکتا ہے اور کوئی بھی ایسی ایکٹیوٹیز جس سے وہ مسلمان شو ہو شاعر اسلامی کی توہین کرے وہ بلکل نہیں کر سکتا اگر وہ کرے گا تو پاکستان کا قانون ہے 298BC کے تحت اس پر ایف آئی ایر درس کی جائے گی اس کے بعد الحمدللہ ہمارے سے پہلے بھی ہمارے قابرین نے ختم انبوت کے پہرے کے لیے جانے دی ہیں مال دیا ہے ففٹی تھری کے اندر ختم انبوت کی تحریک کے اندر دس ہزار سلمانوں نے جامع شہادر نوش کی ہے ختم انبوت کا معاملہ انتہائی سینسٹیو ہے قادیانی کائنات کے باتترین کافن ہیں تو میں آج اس سوالے سے چوہی صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ جب قادیانیوں کے خلاف یہ قوانین مجود ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں 1993 سٹی ایم آر جہیر الدین بنام سرکار فل بینچ نے قادیانیوں کے بارے میں بڑا بہترین فیصلہ دیا کہ قادیانی خود کو مسلمان نہیں ظاہر کر سکتے اسی طرح آپ کی فیڈرل شریعت کورٹ نے اسی طرح آپ کی ہائی کوس نے جب قادیانیوں کی تمام ان کے باتیں دیکھنے سننے کے بعد بڑے تاریخ ساج قسم کے فیصلے دیئے تو پھر چیف جسٹس نے کس بیس پہ قادیانیوں کی فیور کی ہے اس واضح سے میں قانونی پہلووں پہ روشن ڈالنے کے لیے جو اس صاحب سے پوچھوں گا کہ اس پہ آپ سر کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ وسلم السلام علیکم نبی جی اسلام عرفان برگ صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے موقع دیا کچھ ایسے علاقات اُس فیصلے کے بعد پیدا ہو گئے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ ایک انتہائی پریشانی کے علم میں ہے کہ یہ کیا فیصلہ ہو گیا قادیانیوں کو فری اینڈ مل گیا ہے کیا وہ اپنی دن رات عبادت بھی کرتے رہیں گے اپنے معاملات چوچلاتے رہیں گے اپنے جو ایک ان کا ایسا مذہب جو ہے جس کے اوپر قانون میں آئین میں پابندی ہے اس کی ترویج کرتے رہیں گے اپنی کتاب میں اپنی تفسیر چھاپتے رہیں گے تو ایسی صورتحال میں میں آپ کو ارز کر دوں کو حقائق اس طرح یہ ہے کہ قادیانیوں کے خلاف ایک مقدمہ تھانا چنیوڑ میں در جو ہوتا ہے چناب نگت یہ کاپی میرے پاس اگر آپ کا کیمرہ میں دکھا سکے یہ ایک مقدمہ درج ہوتا ہے امتنائے قادیانی تارڈیننس کے تحت اور اس کے بعد قرآن پاک کی توہین کے بارے میں اور جو قرآن پاک کی پرنٹنگ کا قانون اس کی وائلیشن کے بارے میں یہ پرچہ درج ہوتا ہے جس کے بعد اس پرشے کے بعد یہ ایک اصل میں واقعہ یہ ہوتا ہے کہ نصر جہاں کالج جو ہے یہ ادھر آپ کے چناب نگر میں وہاں پہ سات مارچ دوہزار انیس کو ایک فنکشن ہوتا ہے جس میں مختلف جو ہے قادیانی اپنے ایونٹ کرتے ہیں جس میں تفسیر سگیر کے نام سے جو قادیانی کے ایک تفسیر ہے جس کو باقیدہ گورنمنٹ آف پنجاب نے اپنے نوٹیفکیشن کے تحت بین کیا ہوا ہے اس کو آپ کا کیمرہ میں دکھائے کہ یہ نوٹیفکیشن ہے حکومت پنجاب کا جس میں تحت اس تفسیر سگیر کو بین کر دیا گیا ہے اور اس نوٹیفکیشن کے مطابق کوئی قادیانی اس کو نہ چھاپ سکتا ہے نہ اس کی پبلشنگ کر سکتا ہے نہ اس کو ڈسٹیبیوٹ کر سکتا ہے نہ اس کو اپنے قبضے میں رکھنے کے بھی ان کو اجازت نہیں جب گورنمنٹ نے بین کر دی تو اس میں باقیدہ طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ آئیٹنم جو ہے یہ تفسیر سگیر کتاب جو ہے اس کو قادیانی نے جو ایک تحریف شدہ قرآن پاک کا لے کے سارا اس کی تفسیر بنا کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس کو چھاپ کے تقسیم کرنے کا کیا تو اس میں باقیدہ نوٹیفکیشن میں لکھا ہوا ہے کہ اس کتاب کو جہاں پہ بھی ہے جس حالت میں بھی اس کو فوری طور پہ زبد کر لیا جائے گا اور اس کو چھاپنے پہ اس کو آگے تقسیم کرنے پہ مکمل طور پہ پابندی ہے تو اس فنکشن میں انہوں نے رفان صاحب وہاں پہ بچوں کو کتابیں یہ تقسیم کی تفسیر سغیر کے نام سے اور اس کی باقیدہ انہوں نے ترویج بھی کی تو یہ جو قادیانی جس کی زمانت سپریم کور نے لی ہے یہ اس ادارے کا سربر ہے تو جب اس کے خلاف پرچہ درج ہوا تو باقیدہ تفتیش کے دوران اس کا چلان بنا اور اس کو چلان بنا کے عدالت میں پیش کیا گیا اس کے خلاف چار جرائم کے تحت تین کے تحت جو چارج فریم کیا گیا جس میں دو سو ٹھانوے سی کے تحت اور سیکشن قرآن ایک کے تحت اور دو سو پچانوے بھی تو انہیں قرآن کے تحت اس کے خلاف جو تھی وہ عدالت نے ٹرائل کورٹ نے چارج فریم کیا اور اس کی زمانت جو تھی سیشن کورٹ سے ہائی کورٹ سے خارج ہوگی پھر اس کے بعد جب سپریم کورٹ میں زمانت گئی ہے تو وہاں پہ اس کو نہ صرف سپریم کورٹ نے زمانت دی ہے بلکہ ایک عجیب قسم کا فیصلہ دیکھنے میں آیا کہ جو دفعات لگائی گئی تھی اس کے خلاف جو انویسٹیگیشن مالوں نے ایک مواد اکٹھا کر کے ٹرائل کورٹ کو دیا اور ٹرائل کورٹ نے اسی کی بنیاد پہ اس کے خلاف فرد جرم آئد کیا وہ تمام کی تمام دفعات موزز سپریم کورٹ نے ان تمام دفعات کو حضب کر دیا کہ یہ دفعات بنتی نہیں ہے ایک نئی دفعہ انٹروڈیوز کر کے اس میں اس کو کہا جی کہ اس میں پانچ سال اس کے چھ سال سزا ہے تو یہ چھ ماہ سے چھ ماہ سزا ہے چھ ماہ سے زیادہ یہ گزار چکا ہے اس کو بیل گرانڈ کر دی گئی تو انہوں آدمی ایک کیس کا تو بالکل ٹرائل بھی ختم ہو گیا حالانکہ ایسا نہیں ہوتا جو عدالت زمانت دیتی ہے وہ صرف اس کی حد تک زمانت دیتی کیا کوئی میلہ فائیڈی ہے کوئی بد نیچتی ہے یا کیس میں کوئی کسی قسم کا ڈاؤٹ پہ جاتا ہے جب ایک برامتگی ہوتی ہے چیز سامنے آ جاتی تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں رہ جاتی اور مدعی کا یا گواہان کا تو اس کے ساتھ کوئی دشمنی کوئی نہیں کوئی بدنیشتی کسی قسم کی کوئی نہیں جب مواد پکڑا گیا کیس ڈاکومنٹری ثابت ہو گیا تو پھر سپریم کورڈ کو اس کے تمام دفعات ختم کر کے اکسٹرا فیور دینے سے معاملہ کافی جو انا مشکوک ہو جاتا ہے اور کبھی بھی ایسا نہیں فیصلہ ہم نے دیکھا کہ ٹرائل کورڈ کی جو جورسڈکشن ہے جو ٹرائل کورڈ کا کام ہے وہ عدالت جو ہے بیل لینے والی عدالت ہے یہ اپیلٹ کورڈ ہے وہ جام دے دے یہ تو معاملہ ٹرائل کا تھا ایویڈنس ہاتی ایویڈنس میں ثابت کرتے ہیں اپنا کیس اگر نہیں ثابت ہوتا تو ابر ہی ہو جاتا تو زمانت کے فیصلے میں ہی اس کو کر دیا گیا اور ایک جو ان کی پیٹیشن تھی سعاد نگرانی کی جس میں کہ یہ دفعات نہیں بنتی یہ بنتی ہے یہ تو فیصلہ ٹرائل کورڈ کا تھا تو اس کیس میں اگر دیکھا جائے تو ڈاکومنٹ کے لحاظ سے جو مواد وہاں پہ موجود ہے جو برامندگیاں کی گئی ہیں جو گوہن کے بیانت ہے مدعی کا اپنا موقف ہے ان تمام کو دے کے جو جرائم جن کے فرد جرم آئید کیا تھا وہ بنتے ہیں تو ان حالات میں اس فیصلے کے خلاف جو بھی لیگر ریمیڈی ہے کہ نگرانی کی ریبیو کی شکل میں نظر ثانی کی شکل میں وہ انشاءاللہ ہوگی اور یہ فیصلہ ریورس ہوگا اور اس کو ہونا چاہیے اگر یہ فیصلہ انٹیکٹ رہے گا تو اس سے بہت سارے معاملات خراب ہوں گے اور بہت سارے جو کیسز چل رہے ہیں قادیانیوں کے خلاف وہ سارے ختم ہو جائیں گے اس فیصلے میں یہ کہا گیا کہ جی قادیانیوں کو یا کسی بندے کو آئین تحفظ دیتا ہے کہ وہ اپنا جونسا مذہب اختیار کرے اس کو فنڈامینٹل رائٹس ہے اس کے جہاں اس کو یہ فنڈامینٹل رائٹس دیے جاتے ہیں وہاں اس چیز کو بھی منع کیا جاتا ہے کہ دوسرے کے مذہبی جذبات کو مجلوع نہیں کرنا جو اسے میں قادیانیوں کا اس پہ عقیدہ ہے کہ نوز بے لوگوں کہتے ہیں کہ دنیا میں دوبارہ محمد آگئے وہ مرزا قادیانی قذاب کے بارے میں یہ حرزہ سرائی کرتے ہیں کہ دنیا میں پھر سے محمد بن کے آیا اور مازاللہ مرزے نے یہ بات دیکھی تذکری کے اندر موجود ہے آپ کو پتا ہے اننا انزاللہ قریب امیل قادیان کہ ہم نے قرآن پاک قادیان کے قریب ہوتا ہے تو جب اس قسم کی باتیں پبلک میں آئیں گی تو کیا لوگ برداشت کریں گے سر یہ اس طرح کوئی برداشت نہیں کرے گا دیکھیں قادیانیوں کے خلاف اگر ایسا فیصلہ ہے تو ہمارا آئین جو ہے وہ ان کو کافر قرار دیتا ہے اس کے بعد امتنائے قادیانی تارڈیننس ہے وہ ان کو روکتا ہے چاہ پھر ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ جو ہمارا قرآن پرنٹنگ اور پبلشنگ کا قانون ہے قرآن ایک جس کو ہم کہتے ہیں جو پرنٹ کرنے والا ہے اس سے باقیدہ طور پر گورنمنٹ ایک ایفی ڈیور لیتی ہے اس کو ایک بیان الفی دینا پڑتا ہے کہ میرا طرلہ قادیانیت سے نہیں ہے تو پھر اس کے بعد اس کو اجازت دی جاتی ہے تو یہاں اس کیس میں وہ قادیانی ہے کوئی قرآن ایکٹ کی بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے امتنائے قادیانیت آٹیننس کی بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور آئین کی بھی رکھتے ہوئے اس کو ایک ایکسٹرا فیور نظر آری کہ مل گئی ہے اور دے دی گئی ہے جو ایک اچھا ایک ایگزامپل نہیں بنے گی وہ بہت سارے اس سے معاملات جو ہے نا وہ خراب ہوگی